اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تین اکتوبر دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے اعتوار کا اس ویڈیو کے اندر تین خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ پاکستان پر پابندیاں لگانے جا رہا ہے اور یہ جو بلد تیار کیا گیا ہے پاکستان پر پابندیاں لگانے کا اس میں جو بائیڈن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو معافی بھی دے سکتا ہے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کیا امران خان کو جو بائیڈن کے قدموں میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے کوئی ایسی سازش کی جا رہی ہے کہ امران خان بائیڈن کے سامنے جھک جائے اس لیے یہ اختیار رکھا گیا ہے دوسری خبر آج بہت بڑی لیکس لیک آ رہی ہے دنیا میں آپ نے وکی لیک کا نام سنا ہوگا آپ نے پاناما لیکس کا نام سنا ہوگا ان سب کا باپ آ رہا ہے پہنڈورا لیکس اور اس میں کروڑوں نام ہیں کروڑوں فائلیں ہیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں اور اس کے بعد دنیا میں جیسے پاناما کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ کیا صورت احال ہو گئی تھی دنیا کی ہر طرف حلچل مچ گئی تھی تو آج حلچل مچنے جا رہی ہے اور پاناما کے اندر پاکستانیوں چار سو چواریس نام تھے اس کے اندر بہت زیادہ پاکستانی ہیں تو بہت سارے شریفوں کے مو سے نکاب اترنے جا رہی ہیں تیسرا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ٹی ٹی پی ہوگا ٹی ٹی پی کو لے کر بہت ساری خبریں چال رہی ہیں کہ پاکستان ٹی ٹی پی کو ماف کرنے جا رہا ہے اعلان ہونے جا رہا ہے ٹاکس بھی چل رہی ہیں اور کل ٹی ٹی پی نے پاک فوج پر حملہ بھی کر دیا تھا جس کے نتیجے میں چار پاک فوج کے جوان ایک پولیس الکار شہید ہو گئے تھے سب سے پہلے امریکہ کی بات کرتے ہیں اس وقت ڈان نیوز کے اندر ایک خبر چھپی ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف پابندیوں والا جو قانون لائے جا رہا ہے جو مسعودہ تیار کیا جا رہا ہے اس کے اندر صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پابندیاں ختم کر سکتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسی پابندیاں کیوں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ پاکستان نے طالبان کا ساتھ دیا پاکستان نے طالبان کی مدد کی پاکستان نے پنچ شیر کی فتح کے اندر طالبان کی مدد کی اور اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے یہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے پہلے نمبر پہ تو مجھے یہ بتائیے کیا امریکہ خدا ہے کیا امریکہ جج ہے امریکہ کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ پاکستان پر پابندیاں لگائے یا امریکہ کون ہوتا ہے انصاف کرنے والا امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان پر پابندیاں لگانے والا ہم اتنے کمزور کیوں ہیں یا ہم اپنی قسمت جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں دے دیں کہ امریکی ہماری قسمت کا فیصلہ کریں گے کہ ہمارا آنے والا مستقبل کیسا ہونا ہے یعنی امریکی خود چاہیں امریکہ نے جو ڈھائی لاکھ یہاں پہ قتل کی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے امریکہ جاتے جاتے وہاں پہ محصوم بچوں کو مار کے چلا گیا کوئی پابندیاں لگانے والا نہیں ہے امریکہ بن بلائے یہاں پہ آ گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے امریکہ نے دس مسلمان ملکوں کو تباہ کر دیا امریکہ نے پندرہ بیس لاکھ مسلمان مار دیئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے امریکہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیا امریکہ اخیجی امریکہ پابندیاں لگانے جا رہا ہے امریکہ بلیک لسٹ کرنے جا رہا ہے امریکہ کوئی خدا نہیں ہے جسے ڈرہ جائے یا جو انصاف کرے گا یا جو پابندیاں لگائے گا یا جو اگر رزق روٹی روک لے گا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے لہذا ہمیں اپنی قسمت امریکیوں کے ہاتھ میں نہیں سوپنی چاہیے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن کو اختیار حاصل ہوگا تو اسی لیے کہ اب امران خان جو ہے وہ جو بائیڈن کے سامنے جھک جائے جو بائیڈن کو فون کرے جو بائیڈن سے کہے کہ مائی باپ ہم آپ کی گلامی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں آپ ہم پر خدا رہا پابندیاں مت لگائیے گا تو یہ کیا جا رہا ہے بلیک میل دیکھئے اس سے بڑی بدماشی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک پرائے ملک کے اندر آئے ہیں آپ نے بیس سال تک وہاں پر تباہی مچائی ہے لاکھوں لوگوں کو آپ نے مارا ہے اور آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے جس ملک کے چوراسی ہزار لوگ مرے ہیں جس ملک نے بیس سال تک دشتگردی صحیح ہے جس ملک پر ڈرون حملے ہوئے ہیں اس پر جی پابندیاں لگائی جائیں گی اچھا جی پاکستان نے طالبان کی مدد کیا کیا ہے چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کیا ہے پھر کیا ہے آپ کو انصاف کرنے کے لیے آئے تھے آپ کو انصاف کرنے کے لیے آئے تھے اور پاکستان نے آپ کے اچھے اور نیک کام کے اندر رکاوٹ ڈال دی پھر بندہ کہتا ہے کہ یار گلتی کی ہے پاکستان نے شرارت کی ہے دون امریکی کی ہے سزا ملنی چاہیے اگر آپ تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے یا اگر آپ یہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے تو ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں امریکہ کی بدماشی کو روکنا ہوگا اور اس بدماشی کے پیچھے مودی سرکار کا ہاتھ ہے کال تک یہ ہمارے تلوے چاٹ رہے تھے کہ ہم نے کابل سے نکلنا ہے ہمیں نکالنے میں مدد کرو اور دوسری جانب جو بائیڈن ایک طرف تو دباؤ ڈالا جا رہے نا دوسری جانب وہ بڑا کنفیوز بھی ہے کہتا ہے اگر یہ مسودہ یہ بالقانونی شکل اختیار کر گیا تو پھر کیا ہوگا پھر تو پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے والا آپشن ہی ختم ہو جائے گا تو لہٰذا میں جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں پاکستان کی جو قیادت ہے ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہو جائے گا ایک روٹی کھاتے ہیں تو آدھی روٹی کھا لیں گے ظلفکارلی بھٹا نے کہا تھا ہم چوہے نہیں ہیں کہ تمہارے کہنے پہ ہم رینگنا شروع کر دیں ہم گھاس تو کھا لیں گے لیکن ہم اپنا ایٹمی منصوبہ جاری رکھیں گے تو گیرت مندوں کی ہی عزت ہوا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں امریکہ اگر کہتا ہے پابنیاں ہم پر لگانے جا رہے ہیں تو آپ گئے لگائیں پابنیاں ہم لانت بھیجتے ہیں ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں تمہاری پابنیوں کو تو مقتصر یہ کہ پاکستان کو دبانے کی تیاری کی جاری ہے عمران خان کو بلیک مل کرنے کی تیاری کی جاری ہے پینڈورا پیپرز کے حوالے سے جی بات کرتی ہیں پاناما لیکس دو ہزار سولہ کے اندر آئی تھی اور آتے ہی پاکستان کے اندر تو کام از کام تباہی ماچ گئی تھی آپ کو بتا ہے کہ نواز شریف اس وجہ سے نائل ہو گیا اور وزارت عزمہ سے نواز شریف کو ہاتھ دھونے پڑے اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو ایک ٹرانزیشن ہائی عمران خان صاحب کو بھی موقع مل گا اقتدار میں آنے کا پاناما کی وجہ سے تو اس وقت پاناما کے اندر جو پیپر لیک ہوئے تھے ایک کروڑ پندرہ لاک تھے اب جی جو پیپر لیک ہونے جا رہے ہیں وہ ہیں ایک کروڑ انیس لاکھ پیپر ایک کروڑ انیس لاکھ فائلیں اور اس کی دو سال تک اس پینڈورا باکس کی تحقیق کی گئی ہے آئی سی آئی جے کی جانب سے یعنی انٹرنیشنل جو صحافیوں کی تنظیم ہے عالمی اس کی جانب سے پاکستان کی جانب سے دو صحافیوں نے شرکت کی عمر چیما جنہیں پاناما کے اندر بھی شرکت کی تھی اور فخر دورانی ان دونوں نے شرکت کی ہے اور پاناما کے اندر چار سو چوالیس پاکستانی تھے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ پاکستانی ہونے جا رہے ہیں جنہیں کے مو سے پردے اترنے جا رہے ہیں نکاب اترنے جا رہے ہیں جنہیں نے ملک کو لوٹا آفشور کمپنیاں بنائیں یا باہر میں جا کے پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ رکھا ہے تو یہ بہت بڑا پیپر ہے جس میں بہت زیادہ پاکستانی شامل ہیں اور اس کے بعد دنیا میں گفتگو اور ٹاپکس بدل جائیں گے اس پر بات ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے سامنے وہ وہ نام آئیں گے جنہیں کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کرپٹ ہو سکتا ہے اچھا یہ بھی کرپٹ ہو سکتا ہے اس کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے اس نے بھی اتنا لوٹا ہوا ہے تو بہت بڑا آج کا اس حوالے سے دن ہے بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے اس سے پہلے وکی لیکس آئی تھی پاناما لیکس اور لیکس چھوٹی موٹی تو آتی رہتی ہیں لیکن یہ اب تک کی سب سے بڑی لیک آنے جا رہی ہے اس کے علاوہ جی ہم ٹائم کم ہے تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ٹی ٹی پی کی جانب سے پاک فوج پر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے وزیرستان کے علاقے میں جہاں پانچ سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے ہیں چار پاک آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک پولیس والا شہید ہوا ہے اس سارے معاملے میں اور پاک فوج نے بھی مو توڑ جواب دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک جانب پاکستان بات چیت کر رہا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ٹروس بھی ہو چکا ہے ٹروس مطلب آرزی طور پر جنگ رک چکی ہے ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان یہ خبر ہے کہ تین ہفتوں کا تین ہفتوں کا تقریباً اکیس دنوں کا ٹروس ہوا ہے ٹروس کے اندر نہ پاکستان ان پر حملہ کرے گا اور وہ پاکستان پر حملہ نہیں کریں گے اور کال شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ افغانستان کے اندر ہماری بات چیت جاری ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو پاکستانی ٹالیبان ہیں اور پھر ایسے میں وہ حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حملے کر کے دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی دوسری طاقت ہے کوئی دوسرا گروہ ہے جو پاکستان پر اور پاک فوج پر حملے کر رہا ہے تاکہ پاک فوج اور ٹی ٹی پی کے درمیان یا پاکستان کے درمیان کوئی معایدہ نہ ہو سکے پاکستان میں آمن نہ آسکے اور دونوں میں اعتماد کی فضاء قائم نہ ہو سکے ٹی ٹی پی پر یا ٹاکس جو ہو رہے ہیں جو ٹروس ہوا ہے جتنی زیادہ اس کو کورج انڈیا میں دی جاتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ انڈیا ہی کو ہے یقینی طور پر یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے ٹی ٹی پی والا کیونکہ ٹی ٹی پی نے پاکستانیوں کے ساتھ بہت کوئی اچھا نہیں کیا کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں قربانیاں دیں ہیں اور اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنا بہت سے لوگوں کا دل دکھ رہا ہے شہیدوں کا دل دکھ رہا ہے شہیدوں کی فیملیز کا دل دکھ رہا ہے لیکن شاید ریاست کے لیے یہ بہتر ہے کہ ریاست کے اندر ایسے جو شرپسند اناثر ہیں ان کے ساتھ ان کو ختم کیا جائے اور جو لوگ قانونی دہارے میں آنا چاہتے ہیں ان سے بات چیت کی جائے لیکن اس کے باوجود پاک فوج پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ شیطانی اناثر ہیں اس میں سے جو انڈیا کی ایمان پر اسرائیل کی ایمان پر کام کرتی ہیں وہ آپس میں دونوں گروپوں میں جو اعتماد کی فضاء ہے وہ قائم نہیں ہونے دے رہے تو یہ جی ویڈیو تھی آپ درائے کا اظہار ضرور کے جگہ پاکستان زندہ بات